بیش تھی ہے اس میں آپ لوگ آپ لوگ اس کو فینڈ نہیں کر دیتے چلو اور آگے چلتے کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو جدہ جدہ کر دیا زمین اور آسمان کو ہم نے جدہ جدہ کر دیا پھر ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنا دیا اب بھی نہیں یہ یقین کرتے نہیں اب بھی نہیں کرتے یہ کیا زمین اور آسمان جدہ جدہ کر دیے زمین تو تھی نہیں زمین اور آسمان کیسے جدہ جدہ اب سوال یہ آیا قرآن تو کہتا ہے زمین اور آسمان ایک تھے لیکن آج سائنٹسٹ ہم کو بتاتے ہیں کہ زمین تو بیگ بینگ کے ٹائم پر تھی ہی نہیں زمین تو بلینز آف یارز بعد فارم ہوئی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں سیلیکٹیو ٹرانسلیشنز پر اپنا گیم پلے کرتے ہیں قرآن کی جو سب سے پاپیلر ایک ٹرانسلیشن ہے وہ ہے زمین اور آسمان ایک ٹائم پر ون سنگل اینٹیٹی تھے یعنی زمین اور آسمان تھے ہی نہیں اور جو تھا وہ ون سنگل تھی ون سنگل اینٹیٹی تھا اس کا ثبوت خود قرآن سے ہی ہم کو مل جائے گا قرآن کے چیپٹر نمبر پورٹی ون ورس نائن ٹو ٹین میں لکھا ہے ارث ہمیشہ سے نہیں ہے ارث کو دو لانگ پیریڈز میں بنایا گیا اور کافی چیزیں بنائی گئیں تو قرآن ہی اس بات کا ثبوت ہم کو دیتا ہے قرآن ہی ہم کو اس چیز کی انفرمیشن دیتا ہے کہ ارث بھی ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے کئی لانگ پیریڈز میں تو اب یہ سوال پوری طریقے سے انویلڈ ہو جائے گا کہ قرآن چیپٹر ٹوینٹی ون ورس تھارٹی میں یہ کہہ رہا ہے کہ ارث وز دیئر نو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ارث وز دیئر تو قرآن میں ہی کیوں لکھا ہے کہ ارث ہمیشہ سے نہیں ہے ارث بھی بنائی گئی ہے تو کلیرلی زومبیز تم جس طریقے سے اس آیت کو انٹرپریٹ کرنے کی سوچتے ہو اس طریقے سے آیت انٹرپریٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ قرآن میں ہی ارث کی کریشن کی بات کی گئی ہے تم جس طریقے سے سوچتے ہو اس آیت کو اس طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک ٹائم پر heaven and earth one single thing تھے یعنی آج جو ہم ارث دیکھتے ہیں اور جو یہ universe دیکھتے ہیں وہ سب one single thing تھا صرف ایک چیز تھی سٹارٹنگ میں جس سے اللہ نے سب کچھ باد میں create کیا مطلب heaven and earth one single thing تھے اور اس single thing سے سب کچھ باد میں create ہوا ہے یہ ہے صحیح accurate interpretation اور بالکل اسی طریقے سے آج کے modern scientist بھی big bang کو explain کرتا ہے scientist کہتا ہے جو کچھ بھی آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہو galaxies وغیرہ جتنی بھی billions of billions galaxies ہیں اور ہماری four fundamental forces وہ تک one single thing تھی جس کو scientist energy کہتا ہے instead of saying that i believe them we have overwhelming evidence that the universe was once very small and very hot that much is absolutely true most scientists think it has a lot to do with the big bang when basically everything started out compressed and very very hot then at some point around a hundred decilience of a second after the big bang something triggered cosmic inflation سب سے پہلے اس چیز کو سمجھے جو یہ big bang کا point تھا یہ کوئی singularity نہیں تھی بلکہ the physical state of the universe in the plank era research paper میں اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ plank era میں matter and anti-matter نہیں تھا اور scientists بتاتے ہیں کہ اس point پر کوئی matter کوئی anti-matter کوئی mask کچھ نہیں تھا صرف پیور energy تھی اس کے بعد یہ پیور اور energy سب کچھ بن گئی جو بھی ہم آس پاس دیکھتے ہیں ہماری four fundamental forces کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں تھی big bang کے time پر اور صرف one single entity تھی one single thing تھی اس کے بعد یہ one single thing سب کچھ میں بدل گئی جو بھی ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں یعنی جو قرآن میں کہا گیا ہے وہی scientist کہتے ہیں کہ in the past سب کچھ one single thing تھا اور صرف energy تھی میلے هاستر بیرے見 ڈیرگی ورredit کچھ lidے یا بحrous می Legion nh کچھ ہم کچھ کی ڈیرگی گي ڈیرگی م٠ . ڈیرگی تو بے وکوفو جاؤ جا کے سائنٹس سے کہو کہ کیوں وہ قرآنیک لینگویجز کر رہے ہیں بیگ بین کو ڈسکرائب کرتے سمیں کیوں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ all the stuff that we see all the galaxies یہ سب one single energy سے create ہوا ہے سائنٹس بھی تو کہتے ہیں کہ سب کچھ one single entity تھا in the past اب حیرس کہے گا کہ یہ سائنٹس یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بگ بینگ کے پوائنٹ میں present form میں اس energy میں compressed تھے بلکہ یہ سائنٹس سے اگر آپ جا کے پوچھو گے تو یہ بتا دیں گے کہ ارد بھی بعد میں create ہوئی ہے یہ galaxies بھی بعد میں create ہوئی ہے تو یہ سائنٹس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آج ہم galaxies اور ارد دیکھتے ہیں یہ سب اس one single point میں compressed تھی کسی اور form میں energy کی form میں تو اگر یہی تمہارا جواب ہے تو قرآن بھی تو ارت کی creation کی بات کرتا ہے قرآن بھی تو بعد میں بتا دیتا ہے کہ ارت بھی create ہوئی ہے اور جتنے بھی چیزیں آسمان میں ہم دیکھتے ہیں یہ سب create ہوئی ہیں قرآن میں ہر چیز کی creation کی بات ہوئی ہے قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہر چیز create ہوئی ہے ارت بھی create ہوئی ہے اور جتنے بھی ستارے اور یہ سب دیکھتے ہیں ہم یہ سب create ہوئے ہیں بعد میں تو یہ آیت unscientific بلکل نہیں ہے قرآن بس یہ کہہ رہا ہے کہ heaven and earth one single entity تھے اور آج کے modern scientists بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آس پاس ہم دیکھتے ہیں وہ سب one single energy سے create ہوا ہے تو یہ سوال بلکل nonsense ہے کہ big bang کے time پر earth تو تھی نہیں کیونکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ big bang کے time پر earth تھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ heaven اور earth جو ہے وہ سب ایک ہی single thing سے create ہوئے ہیں مطلب جو کچھ بھی آج اپنے آس پاس دیکھتے ہو آپ کے کھانے کے مسالے سے لے کر آپ کے full fruits جو کچھ بھی آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہو اس سب کا جو origin ہے وہ صرف ایک چیز سے ہوا ہے مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف ایک energy سے آپ اپنے آس پاس اتنی عربوں چیزیں دیکھ پا رہے ہو صرف ایک energy سے وہ چیزیں create ہوئی ہیں صرف اس ایک energy سے یہ سب چیزیں create ہوئی ہیں جو کے واقعی میں اپنے آپ میں ایک miracle ہے کہ صرف ایک single thing سے صرف energy سے اتنا سب کچھ بن گیا اور وہ سب کچھ آج آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہو تو کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے یہ سب تو تمہیں پتا ہے پتا ہے تو پھر کیوں مانگ رہے تھے شرم نہیں آتی